اسلام علیکم میں یوٹیوب سے پیاری سیس پیملی سو ابھی میں جا رہے ہیں ویلیج کی تیار کروں جس سے کہ میں پیفوالوں کی گھر سے آئی تو یہاں سے میں نے بس ابایا پینا اور میں نے کپڑے کچھ ڈال دیا اس میں اندر اور میں نے کچھ میک اپ وہ کچھ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے بس میں نے وہی ڈالی اور میں ابھی جا رہی ہوں اے مجھے اتنا ٹائم ہو گئی یہاں پر ریڈی ہو کے تو ابھی میں پہنچ گئی فائنلی اپنے ویلیج تو یہاں پر مجھے فریکنس کچھ ع بکا دیتے ہیں تو میں نے سوچھا یہاں پہ اگر باتی ہوتی ہیں تو بس یہی روم میں چلا تھی ویلیج جو روم ہے یہ بابا کا روم ہے بکوز مطلب جو ہوتے ہیں ہمارے پوشتانے گھر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے تو یہ ہمارا گھر ہے ٹھیک ہے تو ادھر روم میں میں بس یہ چلا رہی تھی میں اپنے ویلیج کا پورا ٹور دوں کے آپ کو انشاءالی اور اب صبح کے ٹائم ہم ویلیج پورٹ گئے ہیں look at my dress my outfit this outfit nice مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ویلیج میں ریڈی بلہ فائمشہ کیوں جلتا ہے چل رہا ہے باہر بھی یہ کلر چل رہا ہے سو یہ ریڈی کیوں چلتا ہے وائٹ دیکھو وائٹ میں کی تعلق فیلنگ ہوتے ہیں روم کی نہیں ہوتا اب تمہیں ڈیفرن نہیں بتا چل رہا ہے جسے کہ ہم گھر میں ہوتے ہوتے ہیں تو ہمارا وائٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ روشنی ہے آپ روشنی ہے سو جائے سارے نظر آتے ہیں صحیح ہے اب چلو مامو سے ملتے ہیں پھر ویلوگن کرتے ہیں صحیح ہے یہاں پہ ٹی بنائیتے ہیں لوگوں نے تو بس یہ ٹی میں اٹھا رہی تھی کیونکہ ٹی کی بلک میں زیادہ شدید ضرورت ہوتی کیونکہ یہ وجہ کہ یہاں پہ کھلا ہوا میدان ہوتا ہے تو بچھنے کہ بنجا کیسے باگ گیا اویل یہاں پہ کھلا ہوا میدان ہوتا ہے پانی تھا تلاوے اس کا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اور زیادہ ٹھنڈی ہوا تھی تو اس کی وجہ سے تو میں یہاں پہ بلے جہاں جی جگہ جاتی ہوں نا میں دن میں تفابی ٹی پی لیتی بکوز میں زیادہ ٹی تو بلکل بھی نہیں پیتی بکوز ایدھر میں پی لیتی بکوز یہاں کی سرگی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ چھتی سی کڑی تھی یہ جو خانہ پکا رہی تھی میرے ابو کی تایا ابو ہے اس کی بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے کھانا پر رکھا رہی تھی ہمارے لیے یہ ماشین ہے ماشین ہے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آئے تھے اور یہ بھابی کی سسٹر ہے سو یہ نا اس کو چکن ساف کر رہی تھی اتنا ٹائم لگا اس کو ساف کر رہی تھی وقت کیونکہ یہ نا ایک ایک ٹھیک سے اچھے سے کر رہی تھی تو ان لوگوں نے کہا اس سے نہ کر یہاں پہ تم نہیں پہنچ پاؤ گی بس ساروں کو اس سے ڈال دو اس جس تھوڑی سی کلین کرو بتا اس کو بتا اس کو ہم کتنی سسٹر ہیں صاحب یہ صاحب تم کو بتائے گا صاحب بتا اس کو اچھ ہوئی نا تم اس سے بتا تم بتا تم بتا ہم کتنی سسٹر ہیں بتا تم میرے کیا لگتے ہوں بتاؤ تم میرے کیا لگتے ہوں کیا تات بند کرو تات بند کرو تُم بتاؤ کس کے بیٹے ہوں تُم بتاؤ کس کے بیٹے ہوں تُم بتاؤ کس کے بچوں سے بات کرنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ان کو تنگ کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں یہ میری کزن ہے مطلب یہ بہت دور کر اس ٹائبٹ میں اس کو کزن کرتی ہوں بس اس کے بیٹے تھے صحیح اور یہاں پہ ماشاءاللہ انجوئنمنٹ ہو رہی تھی یہ سارے ڈانس کیے جا رہے تھے یہاں پہ بہت زیادہ مزا ہے ماشاءاللہ سے بہت یہاں پہ سر دی اینی تھی کہ شو آف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس کوڑی سوکس بہن کے بیٹھ جاؤ شوال اور بس یہی کوڑی تیرے لیے بہت ہے اور یہاں بہت میرے اتنی تھنٹ ویچ بس کیا کر سکتے بڑے کیا کر سکتے کوڑی جب اچھی سی کوئی ڈریس پہنتی تو کہتی ہی کہ دانا میں کچھ نہیں پہننے والے میں تو دکھاؤں گی میں نے کونسی پہنے کی کتنے پیسوں کی پہنے ہے تو یہ ایم ہی ہوتا ہے تو بس میں یہاں پہ انجوئی کر رہی تھی ان کو دیکھ رہی تھی تو یہ بس ہو گیا اور یہ میرے کزن تھی تو میں کہ تو چل ڈانس کر نہ بہتے نہیں تو بھی چل تو بھی کر میں نے کرتی میں ادھر سے کرتی کیونکہ سردی میں سے اتنے ہاتھ ہل سکتے ہیں زیادہ نہیں سکتے تو بس میں ان کو یہی کہہ رہی تھی تو بس یہ دانس بات ہو رہی تھی انجوئی میرے ویڈیو پوری دیکھا کریں کہ میرے ویڈیو ٹائم کچھ کمپلیٹ ہو ایڈون نو آپ کو میرے ویڈیو اچھے نہیں لکھتے انی ریزن ضرور بتائیں مجھے کوئی ریزن سو ادھر میں فیس واش کرنے آئی تھی اگر میں فیس واش نہ کروں نا تو میرے اس کے نوی چک دانہ آجاتا ہے پتہ نہیں کیسے آجاتے بات کہتا ہے سلام علیکم بکوز یہاں پہ جب ویڈنگز ہوتی ہے نا تو بس یہ ہی ہوتا ہے تو بس ادھر میں آگئی تھی یہاں پر اتنی سردی اتنی سردی کہ بندہ نہ فیس واش کریں تو یہاں کھریں کیا اور یہاں میں واٹر لے کے آئی تھی اپنا فیس واش کرنے کے لیے کہ وہاں پہ نا مجھے دور جانے اچھاں جانے اس کی وجہ سے تو اپنے پر لے کے لیے ہمیشہ یہی دکھایا ہے ایک چیز میں یہ لگتا ہے کہ اس سے کلینزر بہت زیادہ سشاہ ہوتا ہے بکو جہاں ہمارے سکین میں پروڈٹ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی فانڈیشن تو ہماری دیپلی ہماری سکین میں جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی لیے یہ بیسٹر مجھے لگتا ہے تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے تو آپ بھی اس کا سکتے ہیں تو یہاں بھی سردی تھی جلدی سے بہت زیادہ جلدی تھی بہت زیادہ اسی ٹائم ہوتا ہے کہ میں نے اسے ہینڈ واش کر دیتا ہے اور میری اتنی ساری مطلب وچز خراب ہو گئے اس کی وجہ سے تو وہ یہاں پہ اندر آگئے تھی اور مجھے اتنی بھوک لگی تو میں سوچا کہ کچھ کھا لیتی ہیں شکر ہے میری سسٹر یہ کچھ بہت مطلب اپنے وہاں سے گھر سے کچھ لے گیا آئی تھی نہیں تو یہاں پیولیج میں کچھ ملنے والا نہیں تھا اور میرے اتنی زیادہ بھوک لے گی تھی پتہ نہیں میرے خلچ کھانا صحیح سے کیوں نہیں کھا تھی پتہ نہیں ماما بھی کہتی صحیح سے کھایا کرو انشاءاللہ رب نیکس ٹائم بٹ اچھا لگے تو کھائیں گے نا تو بس ادھر میرا یہ ہی ہو رہا تھا اور یہ میرا صبح گر ٹائم میں بس ادھر اٹھی تھی اور ان بچوں نے نہ تنگ کیا تک قسم خدا کی ان لوگوں نے ان بچوں نے ملنی ان بچوں نے ان بچوں نے ملنی ان بگاڑی میرے کو سونے نہیں دیتے بلکل اٹھے ہیں ہم آٹھ بجے آٹھ لگ کے ٹھائٹی منٹس کھبوٹروں سو جاؤ کھبوٹروں کھبوٹروں ادھر اپنے زونگلی کرتے ہیں تمہارا پیس اب بولو کیا کہہ رہے ہو گوٹھ والوں نے ہمارے بیٹا دی گوٹھ والوں نے ہمارے بیٹا دی بیٹا دی ہم جائے گے فس وچ کاریں گے ہم دن جو کاریں گے بل یہاں ہوتا ہو چوچ جو چھوٹ کچھ ہو جائے تو صحیح ہے ہمارے ہاتھ ہوتا ہی 12 بجے آگتی ہونا تو بس ناچا ہے بلکل ایسے کرتی ہوں کہ جس سے بس تو بیر کا کھانا نہیں کھاتی تو بس یہ بس یہاں بھی جگڑ ہو گیا اور جو یہ دریس تھی ہے یہ میں نے نیو دریس لی تھی مجھے پر کسی لگ رہی ہے اور یہ کلر بھی میں نے آئی تنگ فرس باہر ہی پینا ہے اور بس بتا نا مجھے فیڈبیک میں کہ یہ دیزئین کیسا ہے میرے دریس کیسی ہے تو یہ بس میں میک اپ شکر یہاں پر کر رہی تھی کڑیاں تو میں نے سوچا میں بھی کچھ دھوبڑے کو مار دیتی ہوں فیس پر پتہ نہیں یہ فیس کو کیا ڈرائے ہو گئی تھی یہاں پر مجھے نا یہاں کیا ہوا پتہ نہیں بھی لج کی سوٹ نہیں کرتی تو بس یہ میرا کچھ آؤٹفٹ اس طرح سا تھا اور یہ کچھ اس طرح سا امبروڈی تھی ماشاء اللہ بہت زیادہ پیاری تھی بہت زیادہ پیاری تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب ہم کو لگ گئی بھوک تیار ہوکے ہم کو لگ گئی بھوک تو ابھی ہم پکانے آئے میگی یکی میں بھی گھر سے لے کے آئی تھی اور یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کام ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ لکڑیاں یہ ہوتا ہے اور ہم کیا پکانے بھی چلانے نہیں آتا سو اس کی وجہ سے میں اس پر کر رہی ہوں ہم نے بھی جب پہنے آئی کا سکلی میں بھی یہ موجود ہے اور ہم یہاں پہ لگ گئی ہوں رہی ہوا کبیانی ہوں اس کے باب دیکھے ہوں اس کے باغ زیادہ دیکھیں میں آپ کو اچھے سے دکھاتے ہیں پہلے میں آپ پیٹھ پوجا کر لیتے ہیں بکوز میں تو ہنگری تو اس کے باست میں پیٹھ پوجا کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہوں ہمارے لئیچ کی بھوٹیں مجھے یہ لگتا ہے کہ مینہ ویلیج میں دن گزار سکتے ہوں رات نہیں گزار سکتے اور آج دفعہ بھی یہ ہوا مینہ رات پتہ نہیں کیسے گزاری شکر ہے صبح ہو گئی اب ہم جائیں گے دوپیر کے ٹائم ماما کے ساتھ ماما کے ساتھ جائیں گے ہم فائنلی ادھر میری میگی ریڈی ہو گئی تھی ٹھیک ہے جی تو بس ادھر میں کھا رہی تھی یہاں پہ مجھے نام میں نے سوچا کچھ الگ تریسے کہ کھاتے ہیں صحیح ہے تو میں نے اس میں کیا ڈالا وہ جو نہیں ہوتی کہ بھوک ہوتا ہے لیکن اس کو ہم وہ کہتے جب نہ کہتے بڑھ اس کو بھوک کہتے ٹھیک ہے نا ایزلی نا کوئی بھی مطلب جو ہوتی ہے نا بینکری اس پر مل جاتے ٹھیک ہے نا وہ وائٹ کلے کی کریم ہوتی صحیح ہے تو بس ادھر میں بیٹھی تھی یہ کھا رہی تھی وہ شدید والی بھوک بھی لگی تھی تو بس یہاں پہ انجوائیمنٹ کر رہی تھی اور فائنلی ماما آگئی تھی تو ماما کو دیکھتے میں بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ ماما کو میں دو دن یا ایک دن نہیں دیکھتی نا تو مجھے بہت زیادہ یادہ دیکھی کہ میں ماما کے بگے کہیں بھی زیادہ نہیں نکلی تو شاید آئی تنک اس کی وجہ سے اور یہ میرا قزن ہے یہ ریڈی ہو گیا تھا ششکے مار رہا تھا یہ بندوں کا کچھ نہیں ہوتا بس اس طرح سے ہوتے اور یہ جو بلے کا آؤٹفٹ ہے یہ ماشاءاللہ میری ماما ہے اور میری چھوٹی سے سسٹر رہتی وہ بھی آئی تھی ماشاءاللہ سے تو بس ادھر میں میک اپ کر رہی ہماری تو یہاں پہ میں کچھ تنگ کر رہی تھی پر پوپو والیاں میری بیٹھی تھی ماشاءاللہ سے تو یہ ایمیں کچھ لگا رہی تھی بکوز یہ کچھ نہیں ہے اس سے جلدی سے نکل گئی تھی نا تو اس کی وجہ سے تو ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب اپنے آپ ساتھ میں بیٹھ کے پیاس سے باتیں کرتی میک اپ کرتی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس سے ہمارے چھوٹے جو ہم ہوئے نا تو ہمارے پر اچھا اثر ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے اپنے آپ میں صحیح ہیں تو ہم بھی صحیح ہیں اور یہ نا دولے کو پیناتے ہیں جس کی سنت ہے نا ان کے لیے میری پوپو تیار کر رہی تھی ماشاءاللہ میری چھوٹی پوپو ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ انکلیجنٹی سیزو میں اچھی طرح سے خوبصورتی طرح سے مطلب بناتی ہے صحیح ہیں تو بس یہاں پہ یہ ہو رہا تو میں نے آپ کو دکھا دیا بس آگے تو آپ سمجھی گئے ہوں گے تو یہاں پہ کھانا چاہنا چل رہا تھا بہت کس صبح سے میں نے ٹی بھیل دی ان لی اور یہ جو بھائی میں نے تھوڑا سا کچھ کھایا نا میں نے یہاں پہ لے کے آنا تھا پھر ہمارے کار تو چاہ کے بیٹھ جائے میں تم کو دیٹیوں آگے میرے دماغ بچ کرنٹم پہ گیا کیونکہ مجھے دنگر نہیں پسند نہیں پسند میں یہ بھیک بہت لیا تو میں نے چس اگنے جس بھیک جائے میں نے چھوڑی کھائی تو بس ادھر یہی تھا چل رہا تھا تو میں اٹھ کے آگئی پس میں نے شوٹا ویو دکھا دیتی کہ ماشاءاللہ ہمارے گھر سامنے سے اس طرح اس ویو ہے بس سوچوں ٹھنڈ نہیں ہوگی یہ اتنی سامنے کھیتے ہیں اور اتنے پانی تو بچ لی تو ہوگا نا تو بچ میں نے سوچ اپنا گاؤں دکھا دیتے آپ کو ویسے ہر گاؤں گاہ تو اس نے سٹرائل ہوگا یار اوپر کر اس کو اللہ دے کیا لگتی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دوپیر کا ٹائم اتنا پیاروں کے شدید والا ویو ہو گیا نا بچ میں جتنا اچھا لگتا ہے یہ بس ٹائم میں یہاں پہ ٹھئی ہونا چاہیے تو بس یہ پہ یہاں پہ جو چاند نکلا تھا اور یہ سورج تھا دوب رہا تھا میں بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی یہ نکل رہا ہے وہ اس کے لئے دوب رہا ہے تو بہت دانی وہ یہ کیا بات ہو گئی تو بس یہاں پہ یہاں پہ سامنے سے کھیتے اتنی پیاری لگ رہی تھی ہیں یہ پنچھے اڑتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویلیج کی تو اپنی مطلب ہری حالی ہوتی ہے اپنی خوشی ہوتی ہے سچی میں شہر میں جتنا ہوتی ہے تو بس ادھر میں گھر جا رہی تھی فائنلی میں اتنا خوش تھی بس میں جا رہی تھی تو بس میں جا رہی تھی یہ میرے کزن والے بھی ہمارے سارے ساتھ ہی چل رہے تھے اور یہ جو ویو میں اوپر سے دکھا رہے ہیں نیچے سے اس طرح سے میں جا رہی تھی تو بس یہاں پہ سائیٹ میں بیسے ویسے برکتی بٹھاتے ہیں تو فائنلی میں گھر پوجھ گئی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہاں پہ بس کوئی بیس فرینڈ میرا بیس فرینڈ جو ہوت تو میرے لیے نئے فلاور لے کیا گئے مجھے میری سوچ میں بھی نہیں تھا مجھے نہیں پتا میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیے کہ نئے کہ مجھے فلاور پرسند ہیں کہ نئے بٹھ ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ پیارے تھے جو ہاتھ میں بنتے ہیں بٹھ میں نے کیا پہنے اتنے تھنڈے تھے اتنے تھنڈے میرے ہاتھ کلانیاں بہت زیادہ تھنڈی ہو گئے تو بس میں نے ایک توفہ سمجھ کے رکھ لیا کہ بس کیا کر سکتے پہنے نہیں سکتے تھے اور دوسرا میں نے سوچا کیوں ویسٹ کروں کیوں میں رکھوں فول ہوتے ہیں سجانے کے لیے خوشبو کے لیے اور میں ان کو رکھ رکھ کے مطلب نشانی ہوتی ہے نا تو فرنٹس کی تو ختم ہو جائیں گی اس کی جان ختم ہو جائے گی تو میں نے سوچا کیوں تو میں نے سوچا بس میں اپنے میں کوئی بیسٹ فرینڈ ہے میرا ایک لائف میں میں ان کو دے دیتی ہوں صحیح ہے تو بس میں نے سوچا بس اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ادھر تو ویل یہ جو سامنے جو قرآن ہے گولڈن نے کہا یہ میرا قرآن ہے ماشاءاللہ اور یہ می چار ایئر ایر 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 مخارق میں نے لائ 16 ale 4 ایر حاز ہے اس کے لیے کیا بس اس میں رکھ دیتے ہیں بس gun کے پاس ہونا چاہی ہے ایک میکرے پاس دیتے ہیں دیتے ہیں ٹھو اس ہم رکھ دے ہیں اگر بہت خوشت ہوجاں ہیں یہ ہے تحسین کو مجھے بہت stray4 ہوج jun談 رہا ہے بٹ میں چاہتی ہوں کہ ہم بھی خوشبو رکھا کریں صحیح ہے تو بس ادھر میں نے کھانا کچھ بھی نہیں پکایا تھا ہم لیج سے آیا رہی تھے تو ٹائرڈ ہی ہو جاتا تھا ہم کدھر سے بھی آتے ہیں بس ایسے ہی ہو جاتے ہیں صحیح ہے تو بس اممہ نے بس باہر سے فاسفورٹ مانگا لیا تو سب نے یہی خالی ہے میں نیند میں کھا رہی تھے بکوز میں جتنی شجد والی نیند آئی تھی لیج میں بھی جلدی اٹھایا تھا اس کی وجہ سے تو بس میں نے سوچا بس یہ تھوڑے سے میری بائٹ کھائے دو یا تین دین میں نے سوچا بس سو لیتے ہیں بکوز مجھے تھی نیند آ رہی تھی چاہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ کھوڑی ہیتی بات کرتی ہے ساس لیتی ہے کہ نہیں ہاں میں ساس لیتی ہوں پتہ نہیں میری بات کرنے کا اندازت نہ تیز کی ہے اور یہ میرا جو بلوک میں نے پہلے اپروڈ کیا تھا یہ اس کا تھا گلپٹی میں نے نہیں ڈال پائی اور یہ نیو یر کی راتی میں نے نس کو بول رہا تھا اپنے کزن کو کہ چوکلیٹ کا کیک لے گیا اوہ یہ لکھی کیا ہے پائنے پل پائنے پل پائنے پل پائنے پل پہ اچھا ہے ماشاءاللہ سے بٹ مجھے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے سو اس کی وجہ سے تو بس مجھے سویٹ بہت زیادہ پسن ہے بہت زیادہ سویٹ اور کہتے ہیں کہ زیادہ سویٹ نہ کھایا کرو مطلب کیوٹیز ہو جاتے ہیں یہ وہ جو چاہیے کھا لو موٹے ہوگے سوکے سبسکرائب تو میرے یوٹیوب چینل اللہ آفیز ملتے رہیں گے